بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپٹر نمبر ٹوئنٹی کے اندر آج ہم ریپلیکیشن پروسس کے بارے میں بات کریں گے ڈی ای نی ریپلیکیشن سو ریپلیکیشن کے بارے میں ہم تھوڑا سا پچھلے ایک سوڑے لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ بیسکی ریپلیکیشن کیا ہوتا ہے جس میں ڈی ای نی کافی ہوتا ہے کافی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈبلنگ اوڈی ای نی ڈی ای نی ڈبل ہونا مطبب ڈیوی این کرلیں ڈیوی ای نی کے ایک سے مطبب جسساں ریپروڈیوز ہونا مطبب نیا ڈی ای نی بننا ڈی ای نی بنا ہے اور ریپلیکیشن کے لئے ہم نے پچھلے ہی لیکچر کے لئے بات کی تھی کہ سیمی کنزرویٹیو مارڈل ہوتا ہے سیمی کنزرویٹیو مارڈل جو کہ میزلسن اور سٹائلز کا پورا ایکسپیرمنٹ بھی ہم نے سٹیڈی کیا تھا سیمی کنزرویٹیو مارڈل آج ہم ریپلیکیشن پروسس پورا بڑھائیں گے کہ ریپلیکیشن ہوتی کس طرح نہیں کیا پروسس ہے اس کا سیمی اچھا ریپلیکیشن پروسس پر جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونے چاہیے سینٹرل ڈاغمہ تھیوری کے بارے میں سینٹرل ڈاغمہ تھیوری آباس کو سکھا جاتا ہے سینٹرل ڈاغمہ تھیوری آباس کو سکھا جاتا ہے سینٹرل ڈاغمہ آب مالکولر بائیلیجی دابا! صحیح سینٹرل ڈاغمہ آب مالکولر بائیلیجی سینٹرلہ کی تھیوری ہیں سینٹرل ڈاغمہ آبیچی آب مثال دیتا ہوں کہ مطلب ہمارے پیرنٹس کے پاس ایک انفرمیشن ہے مطلب ان کا جو ڈی این اے ہیں پیرنٹس کے پاس جو ان کا ڈی این اے ان کے پاس انفرمیشن آئی ہے صحیح اور یہ پیرنٹس سے آگے انفرمیشن کس کو پروائیڈ کریں گے چلڈرنس کو صحیح سو پیرنٹس کا ڈی این اے چلڈرن میں ٹرانسفر ہونا ہے صحیح ری اے پیرنٹس کے اندرہ پہلے ریپلیکیاٹ ہواگا کہ اس میں ایک پیرنٹس سے ایک اس میں ایک پسی اللہ ہوں دورن میں بھیج دی جائے گا صحیح اور اگر ایک پروسٹس کے گئے پیرنٹس کا جو کہے انہی کہلیں کہ ریپروڈکشن کے اندرہاً ہوتا ہے صحیح یعنی پیرنٹس سے جو چلڈرن میں جنس یا کہہ لیں کہ ڈی این اے کراسفر ہوگا اس کے علاوہ DNA کے پاس جو information ہے parents کے پاس جو information ہے یہ کہہ لیں DNA کے پاس وہ express کس طرح ہوتی ہے so DNA سے mRNA بنتا ہے messenger RNA ٹھیک ہے یہ فیسے آگے جاگے پڑھیں گے جسے ہم transcription کہتے ہیں it is known as transcription اور messenger RNA سے پھر آگے proteins بنتے ہیں جو کہ ribosomes بناتے ہیں جسے ہم translation کہیں گے اور proteins are expression of genetic material proteins جو ان سے ہیں وہ genetic material کی expressions ہیں مطلب جو DNA ہے DNA کے در information ہے وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں basically protein بن کے ٹھیک ہے کہ ان کی proteins بنتی ہیں اور وہ بنتی کیس طرح اس کے لیے transcription اور last minute translation required ہوتی ہے ٹھیک ہے transcription translation اس طرح replication ہے جس کے طرح DNA divided ہونے کے بعد کہلیں گے next generation میں transfer ہوگا اب پھر DNA سے information RNA میں جائے گی کیونکہ transcription کہلاتے ہیں پھر RNA سے proteins بنتی ہیں جس طرح DNA کی information ہے وہ اس طرح کہلیں گے مطلب flow ہوتی ہے information flow جو ہوتی ہے اس طرح living things کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی پوچھے پاس parents کے پاس DNA کی در سے ہے سو وہ ان کے 4 parents سے ہیں مطلب 4 fathers ان کے 4 fathers کے پاس ان کے 4 fathers سے ہیں اس طرح یہ کہلیں گے lineage ہوتی ہے جس طرح جس طرح جس طرح next generation آتی ہے اس طرح information travel کرتے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا بہت idea ہونے چاہی ہے central dogma کا ٹھیک ہے جو کہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے جب ہم دوسرے اس کے steps پڑھیں گے replication کے علاوہ اچھا اب replication پہ آز ہیں مطلب ایک DNA ہے جس طرح DNA فارجمپل جلکہ آپ اس میں base pairing ہو رہی ہے سو پہلے DNA کو replicate کرنے کے لئے کیا ہوگا کہ اس کے پہلے تو ہمیں ملتہ انوائنڈ کرنا پڑے گا DNA کو ہم نے ہٹانا پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ کو بزانا چاہیے کہ جو basis کے دمیان bonding ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے hydrogen bonding سو اگین جو hydrogen bonding ہے اس کا بہت بڑا کہہ لیں کہ احسان ہے اس کے پہلے سے replication ہو پاتی ہے آپ کہیں گے مطلب hydrogen bonding اس میں کیا رول ہے جب نکلوٹائٹس آپس میں دو strands نکلوٹائٹس آپس میں hydrogen bonding جھوڑے ہوئے ہیں سو hydrogen bonding جن سے یہ ہے وہ separate کر سکتے ہیں مطلب covalent bond نہیں کسی سے آپ separate نہیں کر سکتے ہیں hydrogen bond میں کہ ہوتا ہے آپ strands کو separate کر سکتے ہیں اور separation کے بعد اس میں نیا ڈاغٹر strand ڈاغٹر ڈاغٹر سب سے پہلے کہ ڈاغٹر bonding بیچ میں سے ٹھوٹے گئے اس کے بعد نئی ڈاغٹر bonding ڈاغٹر strand ڈاغٹر ڈاغٹر strand ڈاغٹر ڈاغٹر strand ڈاغٹر strand ڈاغٹر ڈاغٹر نکلوٹائٹس ڈاغٹر جھوڑتے ڈاغٹر ڈاغٹر کے بعد اور یہ اسے کہہ لیں V ڈاغٹر اسے آپ فورک بھی کہہتے ہو ٹھیک ہے ڈاغٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے فورک کی طرح ہوتی ہے صرف فورک ڈاغٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا خاصی فورک ٹھیک آئی اس کی مطلب what are the requirements of replication sorry it is what is replication sorry so replication for what are required so آپ سوچیں ایک DNA سے ایک DNA بنانا ہے واقعہ انشائیں 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 اکیئے الدنٹپ ہمیں انشائیں انشائیں اپنا ڈائی ڈ آکسی نیٹروجنالس ٹائپ فاسپی مدب اس میں آپ کیا سکتے ہو یہ صرف ڈ اینٹی پیز کر لیں اس میں ڈ ڈ ڈ نہیں ہوتا صرف ڈ اینٹی پیز سو اس میں ڈ ایٹی پی ہو سکتا ہے ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ سائٹوسین ٹرائفاسفیڈ صحیح یہ ایک مالیکیول ہے جس کے اندر سائٹوسین نیترینس بیجز ہے اور ٹرائفاسفیڈ کے ساتھ اٹائچ ہے صحیح دی آکسیس کا مطلب اس کے اندر جو رائبوز ہوگی وہ دی آکسی رائبوز ہوگی یہ آپ کو بتانے چیز کہ دین ایک اندر کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے بہلا دی آکسی رائبوز کا مالیکیول ہوتا ہے دی آکسی رائبو نیوکلیگ ایسیل صحیح نیوکلیگ ایسید آپ نے دی آکسی رائبوز نیوکلیگ ایسید بنانا ہے اس کے لئے آپ کو پر ڈی آکسیس نیترینس ٹرائفاسفیڈ ہونے چاہیے سائٹوسین ٹرائفاسفیڈ ہے تھامین ٹرائفاسفیڈ ہے گوانین ٹرائفاسفیڈ ہے اور اڈینوسین ٹرائفاسفیڈ ہے صحیح انزائیمز پر ہاتے ہیں اس میں کافی انزائیمز ہی ہوں گے ابھی سے آپ زین میں رکھ لیں انزائیمز چاہیے ہیں انزائیمز کو آپ کو ڈی آئیڈ ہونے چاہیے ہیں تو جتنی بھی لیونگ ٹھنگز میں ریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لئے انزائیمز کا رول ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا دی آنے پولیمریز جو مین کہہ لیں کہ انجینئر ہے جو بسکلی ریپکیشن کرے گا دی آنے پولیمریز ٹھیک اس کے لئے ساتھ کچھ ہمیں انزائیمز ہی ہی ہوتے ہیں جو اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک اس میں ہیلیکیز ہے ٹھیک ہے اور ایک انزائیم جو اس میں گائیریز ہے صحیح ہے اور ایک پرائیمیز ہے صحیح یہ تین اسیسری انزائیمز کہہ لیں ہیلپر انزائیمز ہے یہاں پہ ہیلیکیز دے سکتے ہیں ڈی آن وائنڈنگ ڈی آن وائنڈنگ سو یہ ہیلیکن بارنڈنگ کو توڑا ہوتا ہے سو یہ ڈی آن وائنڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ گائیریز کا ذکر نہیں ہے بسکر ایک اور انزائیم ہوتا یہاں پہ ڈی آنے گائیریز جو کہ ری وائنڈنگ کرے گا ٹھیک اس کی کیا کرے گا ری وائنڈنگ ڈی آنے پولیمریز ڈی آنے پولیمریز نئے نیکلو ٹائٹس کرے گا ملدب یہ ایڈز نیکلو ٹائٹس ٹھیک ہے ڈی آٹر سٹینڈ جو ڈی آٹر سٹینڈ آ رہی ان کے ساتھ یہ نیکلو ٹائٹس آئٹ کرے گا اس کے لئے جو پرائی میز ہوتا ہے وہ بسکل پرائیمر آئٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی پرائی میز جو ایڈ پرائیمر آئٹ جو ایڈ پرائیمر آئٹ کرتا ہے پرائیمر آئٹ کرتا ہے ملدب انزائم ڈی آنٹی پیز اور ایک ہمیں چیز سے ہوگی پرائیمر ٹھیک ہے سٹارٹ میں چاہیے ہوگی ہوتا ہے کہ جب ریپلیکیشن سٹارٹ کرنے ہوتی ہے جب بھی ریپلیکیشن سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹا سا کہہ لیں کہ آرنے کا پارٹ ہوتا ہے ملدب جو ڈی آنے پولیمریز ہے جو ایکسل انزائم ہے جس میں ریپلیکیشن کرنی ہوتی ہے وہ ڈیریکٹ ریپلیکیشن سٹارٹ نہیں کرتا اس سے پہلے سے جس میں پہلے سے نیکلو ٹائٹس اٹیچ ہوں وہ اس کی ریپلیکیشن کرے گا جسے آپ کہہ لیں کہ جسے ایرو پلین ہے ایرو پلین نے لینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے رنوے چاہیے رنوے کچھ کلومیٹر کا ہوگا اس کے بعد پھر اس نے ایرو پلین کہیں پہ بھی جا ساتا دنیا میں کہیں پہ بھی لیکن اس سے تھوڑا سا رنوے چاہیے لینڈنگ کے لئے اسی طرح رنوے پولیمریز بھی رنوے اس کو ریکوائیڈ ہوتا ہے رنوے بیسیکلی کیا ہوتا ہے پرائیمر رنوے فار ڈی ای نی پولیمریز صحیح رنوے فار ڈی ای نی پولیمریز یعنی ڈی ای نی پولیمریز نے جب بھی فارکشن کرنا ہے جب اس نے ریکلی کیشن سٹارٹ کرنی ہے وہاں پہ پہلے سے پرائیمر اٹیچ ہونا ضروری ہے وہ پھر پرائیمر کو دیکھ کر ہی ریکلی کیشن سٹارٹ کرے گا مطلب جو ڈی نی نکلوٹریٹس ایڈ کرے گا وہ پرائیمر کو دیکھ کرے گا صحیح انزائیمز جس میں ہم نے ڈی ای نی پولیمریز ج증ہ نکلوٹریٹس آئڈ کرے گا حیلیکیز جکہ مرد کرے گا گائیرز جمہ مرد کرے گا اور جب Ronaldning جب وہ لگے ڈی اکسی ایٹی پی گواینین ٹرائی فاصی ڈی اکسی ٹایمین اور سائیٹوسین ٹرائی۔ ڈی اکسی آپ نی آؤٹھمس ڈی این این ای بنانے اور یہی انرژی بھی مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ٹری فاسفیٹ ہیں تو مدب جب بانڈ ٹو ٹنگ انرژیز مل جاتے ہیں so they are also a source of energies اور اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ process کیا ہے مدب یہ requirements ہو گئی what is the process of DNA replication یہ ڈیاگرام ہمیں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیا ہوتا رہے so process میں کیا ہے سب سے پہلے تو primer is attached جو کہ requirement mean attached with parental strand جو کہ parental strand ہوگا اس کے ساتھ primer attach ہوگا by کون attach کرے گا primer صحیح یہاں پہ bracket میں آپ نوڈ لے سکتے ہیں کہ DNA polymerase need need primer to start replication to start replication کے لئے پرائمر چاہیے ہوگتا so DNA polymerase مموٹ پہلے سے primar یہ پہلا سٹیپ ہوگیا دوسرے سٹیپ ایون پرائمر اٹیش کرنے سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے بلکہ ایدھر ہی کر لیتا ہے یہ دوسرا ہے نیچے تیسرا نہیں جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ہیلیکیز کا ایکشن ہیلیکیز انوائنس در ڈینی انوائنس تارگیٹ ڈینی ٹھیک ہے جو تارگیٹ ڈینی اس کو انوائن کرے گا جو کہ ہیلیکیز ہے صحیح سو ہیلیکیز جو انسا ہے وہ تارگیٹ ڈینی کو انوائن کرے گا اس کے بعد وہاں بھی پرائمر اٹیش ہوگا بہتا ہے پرائمر از اس کے بعد دینی پولیمریز آئے گا دینی پولیمریز ٹھیک ہے سٹارٹ ایڈنگ نکلیوٹائٹس ٹھیک ہے نکلیوٹائٹس کو ایڈ کرے گا ان ڈاٹر سٹینڈ ٹھیک ہے ڈاٹر سٹینڈ کے پر یہ نکلیوٹائٹس کو ایڈ کرنا سٹارٹ کرے گا اور اس کے کافی سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تقریباً 1000 نکلیوٹائٹس پر سیکنڈ ہوتے ہیں اس کے مطلب 1000 نکلیوٹائٹس پر سیکنڈ صحیح اتنی سپیڈ کے ساتھ ہی آپ نکلیوٹائٹس کو ایڈ کرے گا لیکن جسے آپ کہلے ہیں میں نے رنوی کی اگزیمپل دیتی کہ دینی پولیمریز جو انسا وہ ایڈرپلین ہے اور رنوی ہے رنوی صرف اس کو کہلیں کہ پک دینے کے لیے پرائمر اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوئے اور اس کے باس ایڈرپلین کی ٹھیک ٹھیک سپیڈ ہے اچھا دینے پولیمریز جو انسا ہے وہ نکلیوٹائٹس ایڈ کرے گا اور اس میں تھوڑا سی کہلیں کہ دینے پولیمریز کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں آبوت ڈینے پولیمریز اس کی تین ٹائپس ہیں ٹھیک ہے دینے پولیمریز 1 ڈینے پولیمریز 2 ڈینے پولیمریز 3 ڈینے پولیمریز 3 ڈینے پولیمریز 3 جو انسا ہے یہ مین کہلیں کہ ریپلیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے مین ریپلیکیشن میں ڈینے پولیمریز یوز ہوتا ہے جو کہ کافی بڑا انزائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا structure بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو میں نہیں ایڈ کیا صحیح البتہ اس کے طرح یہ ہوتا ہے کہ چینز ہوتی ہیں امینے پولیمریز کی اور گلوبلر structure ہوتا ہے بالکل اور یہ ڈائیمر بھی ہوتا ہے اسے آپ ڈائیمر کہتے ہیں کیونکہ اس کے 2 یونٹس ہوتے ہیں 2 یونٹس ڈائیمر سے مار جسنا پولیمر ہوتا ہے مانی یونٹس اس کا ڈائیمر دو یونٹس ہوتے ہیں اس انزائم کے اور جو 1 & 2 ہیں یہ سمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے سمال ہوتے ہیں اور ہوتے ہلپ ہلپر کہہ لیں ہلپر انزائم ہیں یہ پولیمریز 3 کی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ریپلیکیشن کے ساتھ ٹھیک اور ڈائینا پولیمریز کے بارے میں ایک اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ کیا کرتا ہے یہ صرف 3 پرائیم کے پر جو ان سے ہے مطلب جو 3 پرائیم کاربن کا جو اگر آپ کو ڈائینا کا سرکچر یاد ہونا اوپر فاسفیڈ گروپ نیچے شگر اور اور سار نیٹوجینس بیس جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سو یہاں پہ 3 پرائیم ہوتا تھا اور یہاں پہ 5 پرائیم سو جو ڈائینا پولیمریز ہے وہ انزائم صرف 3 پرائیم پر ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے اٹ ایکٹس اون 3 پرائیم اونلی ٹھیک ہے یہ 3 پرائیم اونلی انزائم ہے ہمیشہ جو چین گرو کرے گی ہمیشہ 3 پرائیم پر ایڈ کرے گا اس کے بعد نیا نیکلوٹائٹس وہ ایڈ کرے گا اس طرح اور پھر نیچیف سر سے 3 پرائیم آ جائے گا سر جو جو چین ہوگی وہ 5' to 3' گرو کرنا شروع کرے گے جو کہہ لیں کہ ریپلیکیشن ہوگی اور ریپلیکیشن جو ہوں سے کس طرف ہوگی 5' to 3' سر کیونکہ جو ڈائینا پولیمریز ہے وہ صرف 3' جو کاربن ہے اس کے پر نیکلوٹائٹس آئٹس کرے گا اس طرح مدب ریپلیکیشن جو ہمیشہ 5' سے 3' کی طرف ہوگی اگر سب اس کے بعد میں ڈینے والسٹرین محلت کے بارے میں رہی کرہ trilجام میں دا دے دی دی دنیا اور سٹرینٹر میں دو سٹرینڈ ہوتے ہیں رہی ڈینے والسٹرینوں کو دا رہے کے لئے لئے دولتے ہیں ایک لیڈنگ سٹرینڈ ہوتا ہے اور ایک لیڈنگ سٹرینڈ ہوتا ہے لیڈنگ سٹرینڈ پہ جو نکلوٹاٹ ہے ڈوãد سےjer چنس factions دنیا ، بسیوی hamی ningún srange اللہ passed ڈی ای نی سٹرینڈزوں سے ہیں سٹرینڈز ڈورنگ ریپلیکیشن اس میں دو ہیں لیڈنگ سٹرینڈ صحیح اور لیڈنگ سٹرینڈ سو لیڈنگ سٹرینڈز میں کیا ہوگا کہ جو نکلوٹرائٹس ہیں وہ سموثلی یا کہہ لیں کہ سیکونسلی ٹھیک ہے سیکونسلی جو نکلوٹرائٹس یعنی کنٹینیوز ہوگا کنٹینیوز ہوگا کنٹینیوز اڈیشن آف نکلوٹرائٹ صحیح ہے اور جبکہ جو لیڈنگ سٹرینڈ ہوگا اس میں ڈس کنٹینیوز ہوگی ڈس کنٹینیوز ہوگی ہم نے کہا تھا کہ ڈین اے پولیومیز کی ڈائیمر ہے ٹھیک ہے ایک یونٹ جو اسے وہ کنٹینیوز لی ایڈ کرتا رہتا ہے اسے ہم لیڈنگ سٹینڈ کہیں گے جس جو دوسرا یونٹ ہوتا ہے سب یونٹ 2 وہ جو لائگنگ سٹینڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے دوسرے سٹینڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ڈس کنٹینیوز مطلب جمپ کر دیتا ہے مطلب ہزار دو ہزار نکلوٹرائٹ چھوڑ کے آگے چلا جائے گا تو پھر وہاں پہ جو سٹینڈ ہے مطلب میں اگزمپل دیتا ہوں یہ پینٹل ڈی این اے اور یہ ڈاٹر ڈی این اے نیا بن رہا ہے اس طرح یہاں پہ ایک ڈی این اے جو کہ پینٹل ڈی این اے ان وائنڈ ہوا ہے اس طرح اس طرح یہ بیچ میں کہیں کہیں سیکنس بن رہا ہے کہیں کہیں سیکنس نہیں بنا یہ سیکنس بن رہا ہے 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 یہ بیچ میں کچھ گیپس رہے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں اوکازک کی فرگمنٹس جو بیچ میں رہے جاتے ہیں پھر اس طرح کا ہمیں ایک اور پرائیمر ڈیزائن کرنا پڑتا ہے آرین اے پرائیمر ان کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے یہ برنی رامو پر ڈیاگرام ہی چلے جاتے ہیں یہ ایکزمپل ہے یہ لیڈنگ سٹینڈ ہے لیڈنگ سٹینڈ پہ جو رن اے پولیمرز کام کر رہا ہے وہ جمپ کر جاتا ہے وہ ایک کم جمپ کر جائے گا اور اس کی جگہ پھر ہمیں رن اے پرائیمر ایڈ کرنا پڑے گا وہاں پہ کونس اے انزیم ایڈ کر رہا ہوگا پرائیمر ایڈ کر رہا ہوگا اس طرح نیکلو ٹائٹس کے ڈس کنٹینوس ایڈیشن ہو رہی ہے اور جو فرگمنٹس انہیں اوکازہ کی فرگمنٹس کہہ رہے ہیں اور ان فرگمنٹس کو جوڑنے کے لئے ہمیں پرائیمر ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ اس کے ہوتا ہے رن اے پرائیمر سے ہم کہہتے ہیں اس رن اے پرائیمر کو ریڈ کرتے ہوگا ڈین اے لائیگیز ہوتا ہے جو اپس میں جوڑتا ہے اوکازہ کی فرگمنٹس کو لائیگیز انزیم ہم نے اوپر والے انزیم میں ہاں ایک انزیم مزید ایڈ کرنے اس کے اندر دین اے لائیگیز لائیگیز کے بارے میں آپ نے ویسے بھی پڑھا ہوگا کہ مطلب ہم جو بائیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں ہم ٹرانسجینک آرونیزم بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے جو اپنا ڈین اے ہوتا ہوں ہم جو جوڑتے ہیں اپلازمنٹ کے ساتھ اس کے لئے لائیگیزز یوز کرتے ہیں دین اے لیڈنگ سٹینٹس ہوگیا لائیگنگ سٹینٹس کو کور کرنے کے ایک چیز صحیح ہوگی ہمیں پرائیمرز چاہی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے لائیگیز انزائم چاہیے ہوں گے جو کہ ان پرائیمرز کے ساتھ ڈین اے کو جوڑیں گے یہ ایک ڈیفرنٹ کہلیں کہ ایٹیچوڈ ہے آرین اے پولیمریز کا کہ وہ ایک لیڈنگ سٹینٹس پہ کنٹینوسلی ورک کر رہا ہوتا ہے لائیگنگ سٹینٹس پہ کنٹینوسلی بیچ میں گیپ چھوڑتا جاتا ہے اور ان فرگمنٹس کو پھر بعد میں کور کیا جاتا ہے اس کے لئے پھر لائیگیز انزائمز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ڈین اے سٹینٹس کی پھر ریوائننگ بھی ہوتے جو کہ گائیریز انزائم کرتا ہے گائیریز ریوائنگ ڈین اے ٹھیک ہے اور ان سیمی کنزرویٹیو مارڈل ٹھیک ہے سیمی کنزرویٹیو سے کیا مراد ہے مطلب ہر جو سٹینٹ اس کے اندر ایک ڈاٹر سٹینٹ ہوگا اور ایک ڈاٹر سٹینٹ ہوگا صحیح یہ آج کا لیکچر ہوگا سارا ہمارا پاس ریپلیکیشن کے بارے میں ڈین اے ریپلیکیٹ کی طرح ہوتا ہے ڈین اے پولیمراز اور ساتھ اسیسری انزائمز ہیں ڈین اے ہیلیکیز گائیریز پرائیمیز جو اس کی ریپلیکیشن میں ہلپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دین اے پولیمراز کے بارے میں بڑھا اور یہ جو process ریپلیکیشن کا یہ ہم نے ایکو لائی پہ سٹیڈی کیا ہے مطلب ہیومن پہ ایسا اس پاسیبل نہیں ہے مطلب کیا سٹیڈی لیکن یہاں پہ جو ساری آپ کے ریپلیکیشن دکھائیے ایکو لائی کی ایکزیمپل ہے ڈین اے پولی میرے اس طرح خاص طرح پر اس پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ریکوائرمنٹس پہ دیکھ لیں ہم نے انزائیمز ڈین ٹیپیز اور پرائیمر ریکوائر ہوتا ہے پرائیمر علیہ سے سنتیسائز ہوتا ہے یہ آج کا ٹاپک ہو گیا ہمارے پاس ریکلیکیشن میں اور ریکلیکیشن جو ان سے وہ کہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے جب پرائنٹس سے ڈین اے کو چلڈرن میں جانا ہے یا پرانے سیل سے نئے سیل میں ڈین اے جانا تو ریکلیکیشن ریکوائر ہوگی یہ سنترل ڈاغما کا ایک سٹیپ ہے اس طرح ہم آگے دیکھیں کہ بیسکلی جو